تقریباً نصف تعداد بچیوں کی ہے ہزاروں کی تعداد میں یتیم اور لاورس بچے اور بچیاں ان مدارس میں تعلیم کے اور اسلامی تعلیمات کے زیور سے اراستہ پیراستہ ہو رہی ہیں ان بچوں کے لیے رہائش خوراک کتابیں سب مفت ہیں کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی ان مدارس کو پاکستانی اور اسلامی انجیوز کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بھی کہا جا سکتا ہے جو معاشرے کے اندر اسلامی شعور اور تعلیمات کو فروغ دینے میں ایک قریدی کردار ادا کر رہا ہے معاشرے میں ہمارے بچوں اور بچیوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھانے میں مدارس اور مولمین کا بہت اہم کردار ہے اور حفظ قرآن کریم کی منفرد شناخت صرف ان مدارس کو یہ حاصل ہے میری یہ خواہش ہے اور کوشش ہے اور ہم سب کی یہ اجتماعی کوشش ہے کہ معاشرے میں جو تعلیمی اور سماجی خدمات مدارس انجام دے رہے ہیں ہم اس سب میں آپ کا ہاتھ بٹھائیں اس زمن میں ہم آپ کی مشاورت سے بتدریج اقدامات کرتے رہیں گے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے وفظ سے وزیراعظم شہباز شریف اس وقت گفتگو کر رہے ہیں حکومت کی جانب سے جو اقدامات ہیں مدارس سے متعلق اس کی متعلق آگاہ کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف مدارس پاکستان کے لئے